بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیب ناظرین دھیر ساری ہیپننگز ہوئی ہیں ڈیویلپمنٹز ہوئی ہیں جن کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ایک تو عمران خان صاحب سے جوڑی کوئی تین چار اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات اور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے جو دو درخواستیں دائر کی ان پر بھی بات کریں گے لیکن آج جو سپریم کورٹ پاکستان میں ہوا عرشر شریف صاحب کی اہلیہ اور ان کی والدہ کے جو وکیل تھے سابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس شوق کا تزید وہ آج پہلی بار عدالت میں پیش ہوئے پانچ رکنی بینچ کے سامنے پانچ رکنی بینچ میں چیپ جسس صاحب بھی ہیں اس میں اجازو الہسن صاحب ہیں جمال خان مندوخیل صاحب ہیں اور اس کے علاوہ محمد علی مذر صاحب ہیں جسس مزالی نکوی صاحب ہیں لیکن آج جو موقف رکھا جسس شوق کا تزید صدیقی صاحب نے پانچ رکنی بینچ کے سامنے اور پھر جو تقرار ہوئی جو جملے شوق کا تزید صدیقی نہیں کہے اور پھر مظاہر علی نکوی جسس جسس عمرتہ بندیال تو پانچوں ججز نے آج روکا بار بار کے شوق کا تزید صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ان کو بات کرنے سے روک رہے تھے لیکن شوق کا تزید صدیقی کیا بات کر رہے تھے اور پھر آج جو بات انہوں نے کی کہ جو سپریم کوٹ ہے جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی ہے عرشت شریف کے قتل کی انویسٹیگیشن کے لیے اس کی نگرانی نہ کرے اس کے اوپر نہ بیٹھے نہ دیکھے کہ وہ ساری جی ایٹی کیا تحقیقات کر رہی ہے اس پہ اعتراض کیوں اٹھایا جب یہ اعتراض اٹھایا گیا تو کمرہ عدالت میں بیٹھے جو صافی تھے کیا وہ حیران ہوئے اور پھر ساپیوں میں کیا اس معاملے کی انٹرپیٹیشن انہوں نے لی کہ یہ اعتراض کیوں اٹھایا گیا اس کے کیا کیا انگل ہو سکتے ہیں تو یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ ہم اس وی لاغ میں شیئر کرنے جانے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے جو دو مختلف درخواست ہیں عمران خان صاحب نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہیں ویسے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد جب ہمیں وی لاغ ریکارڈ کر رہے ہیں دو بجے کا وقت ہو چکا کہ خان صاحب حفاظتی زمانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ جائیں گے اور لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کارکنان کو زمان پارک پہنچنے کا کہہ دیا ہے تو زمان پارک میں جب پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچیں گے اور کافلے کی صورت میں خان صاحب کو بلٹ پروف گارڈی میں بٹھا کے لاہور ہائی کورٹ لے جائے جائے گا تو کتنی وقت یہ ٹیکنگ ہوگا سارا خان صاحب کا زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ پہنچنا اس سے پہلے بھی ایک اپیسیڈ ہو چکا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کتنی دیر میں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچیں گے لیکن قطع نظر اس کیس کی سماعت کی حوالے سے جو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے دو مختلف درخواستیں دائر کی ایک تو کل عمران خان صاحب کی جو درخواست ریجیکٹ ہوئی نون بیلیبل ارس وارن کی منسوخی کے حوالے سے اسے آج چیلنج کیا گیا اس میں یہ موقف لیا گیا ہے کہ ایک تو ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں انڈر ٹیکنگ کا جائزہ لینے کا کہا گیا تھا ٹرائل کورٹ نے یعنی جج زفر اقبال صاحب نے اس عدالتی فیصلے کا درست جائزہ نہیں لیا بلکہ اس کی غلط تشریح کی اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم کوئی عدالت سے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جو نون بیلیبل ارس وارنٹ ہے اس کو منسوخ کر دے جائے ہم تو دو دن کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ وارنٹ کو سسپینڈ کر دیں یا آپ اس کو کنورٹ کر دیں نون بیلیبل میں تو یہ جو درخواست عمران خان صاحب کی دائر ہوئی اس پہ آج اس اماعت کا کہا گیا اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نون بیلیبل ارس وارنٹ کو منسوخ کرنے کی درخواست کارج کرنے کا اس کو کل ادم قرار دینے کی استعداد کی گئی لیکن سٹار آفنس پہ اعتراضات لگائے ایک بائیومیٹرک کا اعتراض لگایا دوسرا یہ کہا گیا کہ اس معاملے پہ آلیٹی اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی ہے تو اب سے کچھ دیر کے بعد اس کیس کی بھی سماعت ہونے جاری ہے وہ اگلے وی لاؤ کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ کیا سماعت ہوتے ہیں لیکن اگر دیورنگ دا ویڈیو ریکارڈنگ کوئی ڈیٹیل آئیں تو آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کر لیں گے دوسری خان صاحب نے جو درخواست دہر کی جس میں خان صاحب نے کہا کہ ریجیم چینج ہونے کے بعد اور اسمبلیوں کی اپنا ڈیزولیشن کے بعد کے پی اور پنجاب کی اسمبلی روزانہ کی بنیاد کی اوپر ان پر مقدمات کا اندرات کیا جا رہا ہے اور بدنیتی کی بات کی کہ بدنیتی کی بنیاد پر میرے خلاف مقدمات درد کیا جا رہے ہیں لیکن ایک جو خاص بات تھے اس پیٹیشن میں کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کے تمام رہنما یعنی اوپر بڑی لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک جتنی بھی لیڈرشپ ہیں اس میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی لے لیں وہ یوٹیوبر وہ صاحبی جو خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ خان صاحب کے اقلاب پچیتر ستتر اسی پچاسی مقدمات کا اندراج کر دیا گیا ہے لیکن آج ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن ڈائر ہوئی اس میں وہ گنتی نہیں بتائی گئی کہ عمران خان صاحب کے اقلاب کتنے مقدمات کا اندراج ہوا میں نے اس پر ٹویٹ کیا کہ اس دوستوں کے یعنی سے کہا گیا کہ خان صاحب کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ ان کے خلاب کتنے مقدمات ہیں تو زیری سے بات ہے کہ یہ پیٹیشن اس لئے دائر کی گئی ہے کہ ایک تو معاف کیجئے گا کی گنتی نہیں بتائی کہ میرے اقلاب پچاسی مقدمات درج کیے گئے ہیں تو کچھ دوستوں نے اس پر یہ رائے دی کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو معلوم نہ ہو اور خان صاحب نے ریکارڈ کی حصول کے لئے جب درخواست میں کہہ دیا ہے تو وہ بھی پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ ان پچاسی کے علاوہ مزید کتنے مقدمات ہیں تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ خان صاحب کو کم از گم یہ کہنا چاہیے تھا کہ پچاسی مقدمات کا تو مجھے پتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو مقفی مقدمات رکھے گئے ہیں ان کی تفصیلات بھی منگوائی جائے تو یہ خان صاحب کی پلی ہونی چاہیے تھی لیکن برحال خان صاحب نے کہا جی فیل ٹرائل میرا حق ہے فریڈوم اپ سپیچ میرا حق ہے اور پھر خان صاحب نے کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں ایفٹ کے چیاری میں پیش ہونے کے لئے جاؤں گا جہاں پر مجھے سیکیورٹی تھرٹ بھی ہے وہاں پر مجھے کسی اور مقصد میں مضموم مقاصد کے لئے گرفتار کر لیا جائے گا خان صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ سے اصدا کیا ہے کہ تمام وہ مقدمات جو میرے خلاف جس میں مجھے نومینیٹ کیا گیا ہے ان تمام مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے اور میرے خلاف جو درج مقدمات ہیں ان سے متعلق خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ حکم دے دے جائے کہ جب تک یہ مقدمہ عدالت کے سامنے زیر سمات ہے مجھے اگر کسی کیس میں گرفتار کرنا ہے تو اسے اسلامباد ہائی کورٹ کے اجازت سے مشروف کر دیا جائے اب یہاں پر ناظرین خاجہ حریف صاحب وکیل ہیں فیصل فریض صاحب ہیں علی بخاری صاحب ہیں نئی پنجوتا صاحب ان کے بھائی حیدر پنجوتا صاحب بھی ساری ڈرافٹنگ میں شامل ہیں اس پیٹیشن کے لیکن اس کیس میں ناظرین اگر یہ پلی ایکسپٹ ہو جاتی ہے کہ تمام مقدمات کا ریکارڈ فراہم کیا جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ خان صاحب کے خلاف دراصل کتنے کرمنل مقدمات درج کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایک اور درخواست آج سیشن عدالت میں جہاں خان صاحب کی پیشی ہے توشہ خانہ میں فرد جرم کے لیے اس میں ایک اور پیٹیشن دائر کی جس میں کہا گیا کہ خان صاحب نے آنا ہے پیشی کے اوپر پیش ہونا ہے یعنی ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی کہ وہ اریس وارن منصوب کر دیا جائے یہاں پہ درخواست دے رہے ہیں کہ سیشن عدالت میں زفر اقبال کے سامنے کہ عمران خان صاحب پیش ہونا چاہتے ہیں تو آپ سیکیورٹی کے تسلیف بکش انتظامات کے حکمات جاری کر دیں تو اس پہ جرس صاحب نے درخواست جب ٹیک اپ کی گئے تو جرس صاحب نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم آئی جی اسلام آباد کو اور زلی انتظامیہ کو کہہ چکے ہیں کہ سیکیورٹی کے جتنے فول پروف انتظامات ہو سکتے ہیں عمران خان کے پیشی کے حوالے سے وہ تمام انتظامات کیے جائیں اور اس حوالے سے جرس صاحب نے کہا کہ آئی جی اور زلی انتظامیہ کو لیٹر بھی لکھ دیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں عرشت شریف قتل سے متعلق ازکود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی جس میں ایڈیسنٹ آرلن جنرل احمی رمان صاحب پیش ہوئے اور آج پہلی بار پیش ہوئے جسٹس شاوکت عزیز صدیقی جو جنہیں برطرف کیا گیا مس کنڈرٹ کے الزامات کی اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کے جج تھے سنیر جج سے اور اگر وہ برطرف نہ ہوتے تو آج وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے تو وہ وکیل تھے عرشت شریف صاحب کی جو اپنا والدہ ہیں ان کے اور ان کی اہلیہ کے تو آج جب عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو شوکت صدیقی صاحب روسترن پی آئے ان کے جانب سے کہا گیا کہ جو والدہ ہیں عرشت صاحب کی ان کے کچھ تحفظات ہیں میں وہ عدالت کو سنوانا چاہتا ہوں عدالت کو بتانا چاہتا ہوں چیف صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو سن لیں گے اس سے پہلے آپ کی بات کرنے سے پہلے چیف صاحب نے کہا کہ ہم جو ایڈیشنٹ آلن جنرل ہے جو جی ایٹی بنائی گئی ہے اس کی کیا پیشرفت ہوئی ہے اس پیشرفت سے متعلق جانا چاہتے ہیں شوکت عدی صدیقی نے کہا کہ والدہ کا مرہوم شہید عرشت شریف کی والدہ کا موقف یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو جی ایٹی بنائی گئی ہے جو باملے کی تحقیقات کر رہی ہے انیویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کی نگرانی نہ کرے سپریم کورٹ نگرانی سے خود کو الگ کر لے یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت اس سو موٹو کیس کو اس کی سماس سے خود کو ڈراب کر دے خود کو الگ کر دے اس کیس کو یہاں ختم کر دے جائے اور پھر چیز صاحب نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جیسے شوکت عدی صدیقی نے کہا کہ یہ معاملہ جس ایس آف پیس کی طرف حل ہونا چاہیے ایس ایچوں نے یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے درخواست دی ایس ایچوں کو متعلقہ تھانے کو کئی مقدمہ درج کیا جائے عرشت شریف کے قتل کا لیکن ان کی والدہ کی مرضی کی جو ایف ای آر ہے جس میں نومینیٹ کیا گیا تھا ان کی طرف سے کچھ لوگوں کو جن پہ وہ شک کرتے ہیں جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایس ایچ شریف کے انہوں نے مرڈر میں وہ ملبس ہیں وہ ایف ای آر کا اندراج نہیں ہوا اور متعلقہ تھانے کے ایس ایچوں نے ایف ای آر درج کرنے سے انکار کر دیا ٹرائل کا آغاز نہیں ہوا چلان داخل نہیں ہوا اور جس سے پیس کی جو بات کی شاکت عزیز صدیقی صاحب نے عشت صاحب کی والدہ کے جو وکیل تھے ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ ہماری چونکہ مرضی کی ایف ای آر کا اندراج نہیں ہوا تو ہم نیچے سے اوپر کی طرف آنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کی ایف ای آر کے اندراج کیلئے یعنی ہم ٹرائل کوٹ میں جائیں گے ٹرائل کوٹ میں کہیں گے کہ ہماری ایف ای آر دج نہیں ہوئی ہم یہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو نومینٹ کیا گیا ہے تو وہ ہمارا جو ورشن ہے وہ اس ایف ای آر کے ساتھ شامل کر لے جائے گا تو ہم یہ کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد چیف صاحب نے کہا کہ آپ کی نیچ زمدار سمجھتے ہیں ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو پاکستان میں ہیں یا ان لوگوں کو آپ زمدار سمجھتے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں وکیل صاحب نے کہا صدیقی صاحب نے کہ مجھے ہدایات نہیں ہیں کہ تمام پہلوں سے جو جی ای ٹی ایس کی تحقیقات کریں کوئی ایونیو تحقیقات کے حوالے سے چھوڑا نہ جائے دیکھا جائے کہ کیا کیا اس کے ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں تحقیقات کے چیف صاحب نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تحقیقات کی نگرانی چھوڑ دیں صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گناہگار جو ہیں جو گناہگار ہیں ایکچول انہیں کٹیرے میں لائے جائے اور جو بے گناہ ہیں وہ اس سارے معاملے کی لپیٹ میں آ جائیں چیف صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے گناہ کو اس کیس میں امپلیکیٹ کیا جائے گا کتنے دن کے بعد ہم نے سو موٹو لیا تھا پھر چیف صاحب نے خود ایک اور موقع پہ کہا آگے چل کے کہ ساڑھے پانچ عفتوں کے بعد یعنی عشر شریف کو جب کینیا میں قتل کیا گیا اس کی ایف آئی آر دجنی ہوڑتی تو ہم نے ساڑھے پانچ ماہ کے بعد اس اسیو کا جو ہے سو موٹو لیا اور اس سے پہلے ہم نے فیکٹ فارننگ بھی کروائی تھی چیف صاحب نے کہا کہ آپ کا نکتہ نظر ہم سمجھ گئے صدیقی صاحب نے کہا کہ پہلے آپ ہمارے گزارشاہ سننیں عدالت کی طرف سے کہا گیا جج سہبان کی طرف سے کہا گیا نکوی صاحب نے کہا محمد علی مظر صاحب نے کہا اجازوالحسن نے کہا کہ آپ کی بات ہوگی آپ بیٹھ جائیں اجازوالحسن صاحب نے کہا کہ جی آئی ٹی اپنی تحقیقات کر رہی ہے ہم تو بالکل اس کی تحقیقات میں مداخت نہیں کر رہے ہم تو صرف فیسلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں ہمارا سپریم کورٹ کا کردار میز اس تحقیقات میں فیسلیٹیٹر کا ہے تحقیقات جی آئی ٹی نے خود کرنی ہے صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ قانون کے تحت یہ فیسلیٹیشن کا جو کردار ہے یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے جس سے اس میزالی نکوی صاحب برم ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بریون ملک ہوا ہے از خود نوٹس کتنے دن کے بعد لیا گیا اجازوالحسن صاحب نے کہا کہ اعتراض ہے آپ کو نگرانی کے اوپر ہم نگرانی نہ کریں نکوی صاحب نے کہا جس سے میزالی نکوی نے کہ سپریم کورٹ نگرانی کر سکتی ہے یہ سپریم کورٹ کا ڈومین ہے صدیقی صاحب نے کہا شوق عدد صدیقی نے کہ سپریم کورٹ کا ڈومین نہیں ہے کہ آپ کو یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جی ایٹی بنی ہے آپ اس کی تحقیقات کی نگرانی کریں قانون نکوی صاحب نے کہا کہ ساکن نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے صدیقی صاحب نے انیس سو اکتر کے کوئی شہناس کے نام سے ایک مقدمہ ہے جس میں یہ قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ عدالت جو ہے وہ کسی تحقیقات کو اس کو نگرانی نہیں کر سکتی اس کے اوپر اپنی نظریں نہیں جمع سکتی تو نکوی صاحب نے کہا کہ یہ پچاس سال پرانا قانون ہے آپ اسے اب کوڑ کر رہے ہیں تو صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ پچاس سال پرانا ہے یا جتنے سال بھی پرانا ہے آپ یہ بتاتے کہ کیا اس قانون کو اس فیصلے کو ری وزٹ کیا گیا ہے اور پھر جیسے شوکت ازہ صدیقی نے کہا کہ آپ کی ڈومین نہیں بنتی اور یہ میں عرشت صاحب کی جو والدہ ہے ان کا موقع پاپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور عرشت شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ کو دو نومبر کو خط لکھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں لیکن جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا اور پھر کہا گیا کہ جواب الجواب میں جو سپریم کورٹ کا ایچ ایر سیل ہے اس نے عرشت شریف کی والدہ کو خط لکھا کہ آپ نام بتا دیں جن کو آپ ایکیو سمجھتے ہیں تو جواب الجواب میں عرشت شریف کی والدہ نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس معاملے کی تحقیقات کریں نکوی صاحب نے کہا کہ کتنی دن کے بعد اسکوت نوٹس لیا آپ نے کسی جگہ پہ رجوع کیا نہیں کیا شوقت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ خاتون ہر جگہ پہ گئی یعنی نکوی صاحب نے اعتراض یہ اٹھا آتا کہ سو موٹو لینے سے پہلے عرشت شریف صاحب کی والدہ نے کیا کسی جگہ کے اوپر دادرسی کے لیے ان صاحب کے لیے رجوع کیا یہ تو سپریم کورٹ سے جانے سے معاملہ پہ سو موٹو لیا گیا چھے دسمبر کو ایف آئی آر کا اندراج ہوا پاکستان اور باہر بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہئے کچھ چیزیں تھیں ضروری تھا کہ ایک صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر چیف صاحب نے کہا کہ پوری صاحبتی برادری اس سے متاثر ہے اس میں خوف اس میں پھیلا خوف زدہ ہوئے صاحبی صاحبیوں کی باتوں پہ یعنی ہمیں ان کا تنقید کرتے ہیں کرٹیس آئیز کرتے ہیں لیکن ہم خاموشی سے تمام چیزوں کو برداش کرتے ہیں عرش شیف کو دوسرے ملک میں قتل کیا گیا وہ صاحبی بھی تھا اس ملک کا شہری بھی تھا اور یہ بنیادی حقوب پہ اور صاحبی برادری کے حوالے سے اسخوت نوٹس لیا گیا جی آئی ٹی کو فنڈ نہیں مل رہے تھے ہمارے نوٹس لینے کے اوپر جی آئی ٹی کو فنڈ ملے اور پہلی جو پراگریس رپورٹ تھے جس میں جی آئی ٹی کے ساتھ دو مختلف جورسکشن میں یعنی کینیا اور متحدہ عرم امراض سے تعاوی نہیں ہو رہا تھا تو اس کے حوالے سے ہم کوششیں کر رہے ہیں اور کسی کو ہم امپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتے یعنی اس تحقیقات میں شامل نہیں کرنا چاہتے اور کسی کی پروٹیکشن بھی نہیں کریں گے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں تمام چیزوں کو لیکن برحال ایڈیشنل ریزولی جنرل امر امارمان صاحب نے کہا کہ پیش رب جاری ہے لیکن متحدہ عرم امراض سے لیکن یہ جو شوقت عزیز صدیقی صاحب نے انگل رکھا اس میں یہ جو صحابتی حیران ہوئے اس میں کیا ڈسکشن ہوئی ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ کوئی شوقت عزیز صدیقی صاحب نے خود جو وکیل ہیں عرشت صاحب کی والدہ کے انہوں نے یہ لیگل اسسٹنٹ دیا ہوگی لیگل مشورہ دیا ہوگا کہ ہمیں یہ سپریم کورٹ سے تمام چیزیں ریپ اپ کر کے ایک جو پرسیجر ہے اس کے مطابق چلانا چاہئے تو وہ جو صحابی یہ رائے دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کی نگرانی ختم ہوئی تو تحقیقات آگے نہیں بنیں گے سپریم کورٹ نگرانی کرے گی تو یہ معاملہ یا تحقیقات جو ہیں وہ کسی کنارے لگ جائیں گی دوسری طرف والے لوگ یہ تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں شوقت عزیز صدیقی صاحب کو اس لیے یہ رائے دی گئی عرشت صاحب کی والدہ کی طرف سے کہ چونکہ تحقیقات میں ایسی کوئی چیزیں سامنے آئی ہیں جو جا رہی ہیں ان لوگوں کی طرف جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عرشت شریف کو پروٹیکشن دے رہے تھے عرشت شریف کی حفاظت کر رہے تھے تو ان کی طرف جب یہ معاملہ گیا تو اس لیے اب یہ سپریم کورٹ سے معاملہ ڈراب کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو معاملہ ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے کینیا میں جو خورم انفقار تھے ان کے نام آ رہے ہیں کچھ اور لوگوں کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے ان کے نام ڈسکس کیا جا رہے ہیں تو اس بات سے بچنے کے لیے کہ معاملات وہاں تک نہ پہنچ جائیں تو یہ آج عدالت میں موقع فی آ گیا ہے لیکن حقیقت صداقت کا خدا جانتا ہے جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن چیف صاحب نے یہ ضرور کہا کہ اتنی جھوٹی خبریں ہیں اتنا جھوٹا پروپرگنڈا ہے جھوٹے الزامات ہیں ایک طرف وہ جو پروٹیکٹ کرنے والے تھے عرشت شریف کو ان پہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ اور ایسے شخصیات ہیں ان پہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں لیکن چیف صاحب نے کہا کہ اگر ٹرانسپرینسی ہوگی تو حق سچ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا لیکن یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر جی ای ٹی کے جو تحقیقات ہیں جو انویسٹیگیشن اب تک کی وہ اگر میڈیا کے سامنے نہیں لائی جائے گی اس کے پبلک نہیں کیا جائے گا تو شفافیت کیسے ہوگی شفافیت کے حوالے سے کیسے کہا جا سکتا کہ تمام معاملات شفافیت میں چل رہے ہیں لیکن برحال یہ ہمارا آج کا وی لاغ ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کے مقدمات کی سامات ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات کی سامات ہوگی ان کا احوال پھر اگلے وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیلحال اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ